بسم اللہ الرحمن الرحیم میسیج اکیڈمی سے محمد علی عباس آج ہم کمیسٹری کے بقاعدہ کورس کا آغاز کریں گے آج ہم کمیسٹری کے پہلا چپٹر فنڈیمنٹل آف کمیسٹری پر نظر ڈالیں گے فنڈیمنٹل آف کمیسٹری میں ہم پڑھیں گے کمیسٹری کی بنیادیں کہ کمیسٹری کس چیز کے اوپر بیسٹ کرتی ہے جس کے میجر کنسیپسٹ میں کنسیپٹ نمبر ون 1.1 برانچیز آف کمیسٹری جو کہ ایک ایمپورٹن لونگ کسٹن ہے 1.2 بیسک ڈیفنیشن جو پہ ایک ایمپورٹن لونگ کسٹن ہے آرٹیکل نمبر 1.3 کیمیکل سپیشیز جو کہ ایک شورٹ کسٹن ہے آرٹیکل نمبر 1.4 ایوگارڈرو نمبر اینڈ مول جو کہ ایک ایمپورٹن لونگ کسٹن ہے اور 1.5 کیمیکل کلکولیشنز چلیں ہم اپنے بقاعدہ چپٹر کا آغاز کرتے ہیں چینل کے ساتھ رہے جائے گا اور اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور بہلے کے ان کو دبانا نہ بھولیں انٹرڈکشن the knowledge provide understanding of world how its work is science علم کو فرہام کرنا اس دنیا کے اندر اور اس کام کو سمجھنا جسے ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ سائنس کلاتا ہے کیمسٹری جو کہ سائنس کی ایک شاک ہے اس کی ایک بقاعدہ definition ادھر دیئے گئے the branch of science which deal with the composition structure properties and reaction of matters called chemistry deal with every aspects of life لینے جی وہ کہتا ہے the branch of science chemistry جو ہے وہ سائنس کی ایک شاک ہے جو کہ بتاتی ہے composition دو چیزوں کا آپس میں ملنا اور ایک نئی چیز تقلیق کرنا structure کسی بھی چیز کے دھانچے کو کسی بھی چیز کے structure اور properties اس کی خصوصیات کو and reactions of matter کے مادہ مادے کے reaction وہ کیمسٹری کر لاتا ہے اور کیمسٹری ہماری زندگی کے تمام تمام پہلوں کی اکاسی کرتی ہے development of science and technology has provided a lot of facilities on our life جیسا کہ آپ اپنی زندگی میں washing powder نہانے کا سابون petroleum medicine soap detergents یعنی کہ صرف کپڑے دونے والا paper جو کہ جس سے آپ کی کتاب بنتی ہے plastic جس طرح آپ کی plastic کی چیر یہ باقی plastic کی جیزے ہوتی ہیں paints pigments insects pesticide مچھر مارنے والی مچھر مارنے والے chemicals which all are fruits of effects of chemistries and the development of chemical industry has also generated toxic waste combinated water and pollinated air around us اور chemistry ہم جن چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں chemistry انہیں دوبارہ استعمال کے قابل بناتی ہے اور جو پانی الودہ ہو جاتا ہے یا سمندر کا جو پانی ہوتا ہے اسے دوبارہ پینے کے قابل بناتی ہے chemistry also provide knowledge technique to improve our health chemistry ایسا علم دیتی ہے جو کہ ہماری زندگی ہماری صحت ہمارے محول اور ہماری قدرت کو بہتر کرتی ہے in this chapter we will study about branches of chemistry ہماری اس پیراغراف کے اندر آپ پہلی دیفنیشن جو کہ ادھر سے برانچ آف سائنس سے لے کے ادھر اس کال کیمسٹری تک کریں گے اس کے بعد اس پیراگراف میں دیڈیویلپمنٹ آف سائنس کی ہیڈنگ آئے گی اس کے بعد ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں جو حقی ہے برانچ آف کیمسٹری کی شاخیں کیمسٹری اس ڈیوائیڈ انٹو آپ ادھر سے سٹارٹ کریں گے کیمسٹری اس ڈیوائیڈ انٹو فالونگ مین برانچیز فیزیکل کیمسٹری آرگینک کیمسٹری ان آرگینک کیمسٹری بائیو کیمسٹری انڈسٹیل کیمسٹری نیوکلی کیمسٹری انوائرمنٹل کیمسٹری ان سب شاخوں کے آپ نے نام اچھی طرح یاد کر لینا ہے کیونکہ یہ پیپر کے اندر کبھی وہ شاخوں کے نام بھی پوچھ لیتا ہے کہ what is the branches of کیمسٹری یا وہ کہہ دے گا name three branches of کیمسٹری نیکسٹ ہماری جو پہلی شاخ ہے وہ ہے فیزیکل کیمسٹری is defined as the branch of کیمسٹری وہ کہتا ہے کہ جو فیزیکل کیمسٹری ہے وہ کیمسٹری کی ایک برانچ ہے that deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with changes in them دیکھیں جی جو فیزیکل کیمسٹری ہے وہ ایک relationship جو کہ matter matter کی فیزیکل properties اور اس کے composition کے درمیان جو حالات بدلتے ہیں اسے بتاتی ہیں آگیا ہم example پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح clear ہو جائے گا behavior of gases liquid solid and effect of temperature radiation on matter are studied studied under this branch behavior of gases liquid solid and effect of temperature جس طرح جس طرح آج کل گرمی کا موسم ہے so effect of temperature اس وقت ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں گرمی کا موسم ہے یہ temperature کا ایک effect ہے آگے جا آگے جب سردی کا موسم آئے گا تو وہ سرد موسم ہوگا وہ سرد effect ہوگا اس کا organic chemistry organic chemistry is the study of covalent compound of carbon hydrogen hydrocarbon and their derivatives organic chemistry means all organic things all organic compound جو کہ carbon اور hydrogen اور hydrocarbon پر depend کرتے ہیں organic chemistry کے حالاتی ہے اس کی chemical اس کی example یا scope کچھ اس طرح جس میں petroleum petrochemical and pharmaceutical industries pharmaceutical industry میں ہماری عدویات جو ہم دوائیاں use کرتے ہیں petrochemical جو ہماری petroleum مسنوات ہوتی ہیں petroleum تو وہی آجاتی ہے petroleum مسنوات اور یہ organic chemistry determine the structure properties of naturally occurring as synthesized compound کچھ compound ایسے ہوتے ہیں کہ جو naturally occurring compound ہوتے ہیں like petrol petrol ہماری زمین سے نکلتا ہے inorganic chemistry inorganic chemistry concept اس طرح لے لیں کہ جو چیز organic نہیں ہے وہ تمام compound وہ تمام element وہ inorganic میں ہم study کرتے ہیں ماں سوائے وہ compound یا وہ element جو organic chemistry سے deal کرتے ہیں دیکھیں اس کی definition کچھ اس طرح ہے inorganic chemistry deal with the study of all element and their compound except ماں سوائے ان compound of carbon and hydrogen and their derivatives اس کے scope میں glass cemets ceramics metallurgy destruction of metals from auras شکریہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپ ڈیٹ کریں